ہلو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے شارٹ ہینڈ کے ٹپس ہیں جن کی ہیلپ سے آپ اپنی سپیڈ کو کچھ ہاتھ تک انکریز کر سکتے ہیں جیسے ٹین ٹو فیفٹین ورٹس پر منٹ کی سپیڈ آپ انکریز کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کو اگر آپ اچھے سے فالو کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک ٹیلیگرام چینل ہے جہکہ شارٹ ہینڈ اکیڈمی ابلیک انڈرسکور ٹو تھری زیورو فائف کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے شارٹ ہینڈ کے ریلیٹیڈ تو وہاں آپ اپنا میسیج ٹراب کر سکتے ہیں میں آپ کی ہیلپ کروں گا اس کے بعد آپ کو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ شارٹ ہینڈ جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے آپ کہیں کہ میں دو چار چھے یا ایک سال لگا کے اپنی سپیڈ کو کافی حد تک انکریز کر دوں گا اچھی سے سٹینو سیکھ لوں گا تو یہ بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کنسٹنسی ہارڈ ورک اینڈ ڈسپلین ہارڈ ورک تو افکورس ہو گئی لیکن ڈسپلین بہت ضروری ہے اس میں کہ ڈیلی بیسز پر آپ کو اگر سٹارٹنگ میں آپ کو دو تین گھنٹے دینے ہیں تو آپ نے ایک ڈسپلین بنا کے رکھنا ہے کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے تین گھنٹے چار گھنٹے یا دو گھنٹے چتنا بھی آپ یوٹلائز کر سکتے ہو دینے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے کنسٹنسی مطلب کی آپ کو ڈیلی بیسز پر جو ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے شارٹ ہنڈ کے ریلیٹڈ اگر آپ یہ تینوں چیزیں فالو کرتے ہیں تو آپ کی جاب جو ہے ہنڈڈ پرسنٹ لگنی ہی لگنی ہے ٹھیک ہے اب ٹاپک پہ واپس آتے ہیں یہ ٹین پوائنٹ جو ہیں میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسمبل کیے ہیں جس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ یہ ٹین پوائنٹس فالو کرتا ہے تو اس کی سپیڈ ضرور ہی انکریز ہوگی ٹین ٹو فیفٹین ورٹس پر منٹ آپ انکریز کر سکتے ہو اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہو تو اچھا اس سے پہلے ہم بات کر لیں بگنرز کی دیکھو بگنرز کیا کرتے ہیں جیسے ہی ان کی بک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو وہ دریکٹ جمپ کر دیتے ہیں میگزین پہ ایکسرسائز نہیں کرتے صرف رول پڑھنے کے بعد ہی سیدھا میگزین میں آ جاتے ہیں تو اپنے ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ رول آپ کے ختم ہو گئے تو آپ نے وہاں پہ جو ایکسرسائز دی ہوئی ہیں پیٹ مین کی جو بک ہے اس میں ایکسرسائز جو بھی ہیں آپ نے وہ ساری جو ہے وہ لکھنی ہے پنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ نے میگزین پہ آنا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سٹوڈنٹ جو کیا کرتے ہیں وہ میگزین جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو وہ پینسل کو چھوڑ کر پین کا یوز کر لیتے ہیں تو پین کا یوز آپ نے نہیں کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کی سپیڈ نائنٹی یا ہنڈر کے آس پاس نہیں ہوتی تب تک آپ کو پینسل یوز کرنی چاہیے اس کے بعد فردر آپ پین کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی سپیڈ ہو گئی ہے ہنڈر کے آس پاس اس کے بعد آپ پینی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو لکھنے کے لیے پیج وغیرہ کا یوز نہیں کرنا ہے نوٹ پیٹ جو شورٹنڈ کے لیے دیے جاتے ہیں آپ کو ان کا یوز کرنا چاہیے کیونکہ اچھی کالیٹی کے پیجز اس میں یوز کے جاتے ہیں اور آپ جو بھی آؤٹلائن چھوٹی یا بڑی بناتے ہیں تو وہ کلیرلی وہاں پہ ویزیبل ہوتی ہے کیونکہ اے این اس طرح کی جو بھی آپ کے آؤٹلائن وغیرہ ہوتی ہیں جو بھی ان کے شورٹ فارم سماری ہیں وہ ویزیبل نہیں ہوتی کئی بار ہم کچھ اگر فاسٹ لکھتے ہیں تو دوسری قوالیٹی کے آپ پیجز یوز کرو گے اس میں ویزیبل نہیں ہوتی ہیں تو وہ ایرر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لیے آپ کو پینسل اچھی قوالیٹی کی اور نوٹ پیٹ کا یوز کرنا چاہیے سب سے پہلا پوئنٹ جو ہے ہمارا کی جو آپ کی آؤٹلائنز ہیں وہ چھوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس سے آپ کا کیا بینفیٹ ہے کی جتنا ٹائم آپ کو ایک بڑی آؤٹلائن بنانے میں لے گا اتنا ٹائم میں آپ چھوٹی چھوٹی دو آؤٹلائنز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اسے آپ کو help کچھ fraction of seconds کی ہی ملتی ہے لیکن آپ اگر وہ fraction of seconds جوڑے تو اگر جیسے sse میں آپ ایک ہزار جو words ہوتے ہیں ان کا آپ کو dictation ملتی ہے تو اگر fraction of seconds جوڑے تو وہ کتنے بن جاتے ہیں تو اسے آپ چھوٹے چھوٹے آپ نے fraction of seconds بچانے ہیں جسے کی آپ کی جو next آنے والی آؤٹلائن ہے وہ جلد لے لکھ سکتے ہیں اور آپ کے جو words skip ہو جاتے ہیں وہ skip نہ ہوں جیسے اگر میں لکھوں اگر بڑی آؤٹلائن میں میں یہاں ایسے دے بناوں گا ایسے دے اتنے ٹائم میں یہ میرے چھوٹے چھوٹے دے دو ہم آؤٹلائن ان کی بنا سکتے ہیں تو اس لیے آپ پر ایسے ہی چھوٹے چھوٹے points کا دیا رکھنا ہے جس سے آپ کا time save ہو دوسرا point ہمارا آ گیا divide the page into two parts جب بھی آپ اگر note pad پر لکھ رہے ہیں اگر آپ page پر لکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا اس page کو جیسے مان لیجی یہ آپ کا page ہے تو اس page کو آپ کو دو جو ہے parts میں divide کر دینا اس سے کیا benefit ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے تو اگر آپ یہاں تک جو پام کی جو آپ کا ہاتھ ہتھیلی ہے اس کی جو moment ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جسے یہاں سے لکھے یہاں تک جو moment ہے وہ کم ہے لیکن اگر آپ اس کو دو partsRadio نہیں کرتے تو آپ کو یہاں سے لکھے یہاں تک لکھنا پڑے گا پورا extreme تک آپ کو لکھنا پڑے گا اور آپ کی جو ہتھیلی ہے وہ یہاں تک پوری یہاں تک rotate ہوگی اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ہتھیلی پوری rotate ہوگی تھوڑے اس کی moment زیادہ ہوگی rotation نہیں moment اگر آپ کی زیادہ ہوگی تو اس moment میں آپ کا time waste ہوگا وہاں بھی آپ کے کچھ fraction of second بچ جائیں گے اگر آپ divide کرتے ہو کسی بھی page کو یا note pad کو دو حصوں میں تو آپ یہاں سے اگر لکھو گے start کرو گے دو center تک تو آپ کو لکھنے میں تھوڑا آپ کو جلدی آپ لکھ سکو گے اور آپ کا time save ہوگا next point ہے ہمارا make different outline for same words اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہمارے پاس کچھ short forms ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں اس کو ہم believe believe بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم believe بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم believed believed بھی لکھ سکتے ہیں تو تینوں کے لئے ایک ہی outline ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا تیز لکھتے ہیں speed میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور transcription کے time جب آپ computer میں اس کو type کریں گے تو اس میں آپ کو گلتی ہو سکتی ہے belief کا belief آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ mistake count ہو جاتی ہے تو mistake کی ایک ویڈیو میں نے already بنا کے رکھی ہے اس سے پہلے اس کا جو link ہے میں وہاں اوپر ibitter میں دے دوں گا آپ چیک کر لینا کی کن کی جو ssc کی یا جک ssb کی جو marking ہوتی ہے اس میں کیسے mistakes کو count کیا جاتا ہے تو وہ آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اسی point پر تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے belief اب ہمارا پہلا آگیا belief اس کے بعد آئے گا belief اس طرح آئے گا believed تو اگر صرف آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو اس کو مان لیجی آپ belief اگر آپ کا آگیا belief belief کے لیے آپ اس طرح سے چھوٹا سا cut لگا دیئے اگر آپ کا ہوگا believed تو یہاں پر double cut لگا دیجیے اس سے آپ کو تھوڑا differentiation ہو جائے گی کہ difference کیا ہوگا تینوں میں آپ پہچان سکیں گے کہ اگر belief belief ہے تو simple اگر believe ہے تو اس طرح سے believed ہے تو اس طرح سے آپ اسی طرح اور بھی کچھ common words ہوتے ہیں جن کو جن کے outline تو same ہوتی ہے لیکن words الگ الگ ہوتے ہیں تو ان الگ الگ words کے لیے آپ نے الگ الگ outline بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہمارا fourth point learn short form special outline phrase دیکھو اگر آپ کی speed 70 80 تک آگے رک گئی ہے تو اس کا main current یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ phrases آپ یاد نہیں کر رہے ہیں آپ phrases نہیں بنا رہے ہو یا جو outline آپ خود اپنی outline بھی بنا سکتے ہیں کچھ special outline ہوتی ہیں short forms ہوتی ہیں مارکنگ کے time maximum جو mistakes اور errors ہوتے ہیں وہ short forms کہ ہوتے ہیں a and the does اس طرح سے this کے تو یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور اپنی accuracy کو تھوڑا بڑھانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا fourth point تھا اس کے بعد next ہمارا point ہے always read then type the matter جو بھی آپ لکھ رہے ہو short hand میں اس کو اپنے کے کرنا ہے ایک بار پہلے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد type کرنا ہے اور type تو ہمیشہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو type نہیں کریں گے تو آپ کے short hand لکھنے کا کوئی benefit نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی read اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب آپ کا skill test ہو تو اس میں اگر آپ daily basis پہ وہ پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک idea ہو جاتا ہے skill test کے time کی جو میں لکھ رہا ہوں وہ ہے کیا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تب ہی جب آپ daily basis پہ اس کے practice کرتے ہیں کیونکہ لوگ لکھ تو لیتے ہیں short hand میں لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے transcription کی باری آتی ہے تب ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہم نے کیا لکھا تو اسی پہ ان کے error جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں تو آپ نے کہہ کہنا ہمیشہ جو بھی آپ short hand میں لکھتے ہیں اس کو پہلے تو read کرنا ہے اس کے بعد english میں اس کو translate کر کے transcribe کرنا ہے ٹھیک ہے next ہمارا point آگیا 6 point جو ہے make notes important phrases جو بھی آپ جیسے 8 سے 10 important words ہوتے ہیں جو یا تو اپنے پہلے نہیں سونے ہوتے یا جو ہے وہ phrase 2-3 words سے مل کر جو phrase بنتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک separate notebook لکھنی ہے اس میں وہ important phrases جو ہے وہ لکھ لینے اور وہ phrases آپ نے daily basis پہ 2-3 page آپ نے پڑھنے دیکھو یہ short hand ہے یہ کیا ہے یہ اگر آپ کے mind میں ہی strike نہیں ہوگا وہ word تو لکھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی ہوگی اور آپ daily basis پہ پڑھوگے تو وہ ایک طرح سے آپ کے mind میں بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی ورڈ آپ کے کانوں میں پڑھے گا آپ فٹاک سے word جو ہے وہ copy پہ لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد next ہے ہمارا make your own outlines کچھ ایسی outlines ہوتی ہیں جو آپ کو لکھنے میں time time لیتی ہیں یا time consuming ہے تو اس case میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ خود بنا سمپل کر کے لیکن وہ جو outlines آپ بنا رہے ہیں وہ اپنے notebook پہ لکھ بھی لینی ہے اور daily basis پہ اس کو پڑھنا بھی ہے کیونکہ یہ اور ساتھ میں یہ point ایک اور ہے کہ جس outline کو آپ ایک word کے لیے use کریں گے وہ دوسرے word کے لیے same outline آپ نہیں بنائیں گے اس confusion create ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے out lines آپ خود بھی بنانی ہے اور note تو ضرور کرنی ہے اور پڑھنا بھی اس کو daily basis پہ next ہمارا point number eight typing is equally important typing equally important ہے کیونکہ اگر آپ کی لکھنے میں speed نہیں ہے اور صرف آپ short hand ہی کر رہے ہو اور آپ typing میں speed کم ہے تو اس short hand کی speed کا کوئی benefit نہیں ہے کیونکہ آپ typing speed اگر اچھی ہوگی تو آپ کم سمیمے زیادہ time بچے گا اس time میں ایک بار پھر سے پڑھ سکتے ہیں کچھ mistake تیلی کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ speed ہو ہونا تیز ہونا یا فاسٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو typing بھی آپ کو daily basis بھی کر نہیں ہے next ہمارا point focus on vocabulary in grammar and grammar short hand میں تو ہم لکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس short hand کو execute نہیں کر رہے آگے یعنی کہ آپ اس outline کو grammatical mistake آپ ہو رہی ہے transcription میں تو اس short hand کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے یا تو جس outline کو آپ بنا رہے ہو اس کو انگلش میں بھی آپ نے اس کے جو alphabet سے وہ یاد رکھنے ہیں اس کے پرنوسیشن ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہے اور grammar کی بھی آپ کو knowledge ہونی چاہیے سے a article وغیرہ کی اس سے پہلے a n آئے گا conjunction کی بھی آپ کو knowledge ہو چاہیے اس طرح سے grammatical knowledge بھی ہو جائے تو آپ ایک idea لگا سکو کہ اس سے پہلے کیا آنا چاہیے اور کیا نہیں اس کے بعد last point تھا daily read two to four dictations دیکھو آپ نے short hand میں تو لکھنا ہی ہے لیکن آپ نے 2 سے 4 dictations ایسے recording record کر یا record بھی کر سکتے یا already recorded ہے تو اس کو لگا کے صرف پڑھ نہیں ہے وہ recording چلتی رہے گی اور آپ short hand کا ہوتی ہے اس کو پڑھنا بھی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار اگر آپ سیم word آپ کے mind میں strike ہوں گے تو جو word ہوتے ہیں وہ دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب جو پوری short hand کی جو game ہے وہ memory پر ہی بیس ہے تو جتنا زیادہ آپ دماغ material فیڈ رہے گا تو اتنا ہی آپ کی سپیڈ کے لیے بینیفیٹڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو سے چار ڈکٹیشن آپ نے ریڈ کرنی ہے تو یہ کچھ important points تھے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے پھر بھی کوئی کوئی ہے تو آپ جی کمنٹ سیکشن میں لے سکتے بیوری موسیقی